زلفکار علی بھٹو کے بعد پاکستان کے اگلے وزیراعظم محمد خان جنیجو تھے جو کہ زیادہ الحق کے نیچے کام کرتے رہے ان کا تعلق صوبہ سندھ کے ساتھ تھا تائیس مارچ انیس سو پچاسی سے انہتیس مائی انیس سو اٹھاسی تک محمد خان جنیجو ایک کمزور وزیراعظم کے طور پر برسر اقتدار رہے ان کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو نے الیکشنز میں شاندار کامیابی حاصل کی اور ان کا تعلق صوبہ سندھ کے ساتھ تھا دو دسمبر انیس سو اٹھاسی سے لے کر چھے اگست انیس سو نوے تک محترمہ بینظیر بھٹو وزیراعظم کے عہدے پر براجبان رہی اس کے بعد نگران وزیراعظم غلام مصطفی خان جتوئی جن کا تعلق صندھ کے ساتھ تھا چھے اگست انیس سو نوے سے چھے نومبر انیس سو نوے تک جو ہے نگران وزیراعظم کے طور پر کام کرتے رہے اس کے بعد میاں محمد نواز شریف جن کا تعلق پنجاب کے ساتھ تھا چھے نومبر انیس سو نوے سے اٹھانے جولائی انیس سو ترانوے تک میاں محمد نواز شریف پاکستان کے وزیراعظم رہے بلک شیر مزاری اگلے پاکستان کے وزیراعظم تھے لیکن یہ نگران وزیراعظم تھے ان کا تعلق صوبہ پنجاب کے ساتھ تھا اٹھارہ اپریل انیس سو ترانوے سے انیس اکتوبر انیس سو ترانوے تک بلک شیر مزاری پاکستان کے وزیراعظم رہے ان کے بعد اگلے نگران وزیراعظم ان کا تعلق صبح پنجاب کے ساتھ تھا ان کا نام مہین احمد قریشی تھا اٹھارہ جلائی انیس سو چینوے سے انیس اکتوبر انیس سو چینوے تک مہین احمد قریشی پاکستان کے وزیراعظم رہے ان کے بعد بینزیر بٹو جن کا تعلق سندھ کے ساتھ تھا انیس اکتوبر انیس سو چینوے سے چار نومبر انیس سو چینوے تک محترمہ بینزیر بٹو پاکستان کی وزیراعظم رہی اور ان کو یہ اعزاز آزل تھا کہ یہ مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی ان کے بعد ملک میراج خالد جن کا تعلق پنجاب کے ساتھ تھا پانچ نومبر انیس سو چانوے سے سولہ فروری انیس سو ستانوے تک میراج خالد پاکستان کے وزیر اعظم رہے ان کے بعد میاں محمد دماغ شریف جن کا تعلق پنجاب کے ساتھ تھا سترہ فروری انیس سو ستانوے سے بارہ اکتوبر انیس سو نڈیوے تک یہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے لیکن بارہ اکتوبر انیس سو نڈیوے کو سابق صدر اور آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے ان کے اقتدار کا خاتمہ کیا ٹریپل ون برگیٹ نے ایوان وزیر اعظم پر قبضہ کیا اور شریف فیملی کو میاں محمد دماغ شریف کو ملک سے نکال دیا گیا اور یوں انیس سو نڈیوے سے دو ہزار آٹھ تک جنرل پرویز مشرف ملک پر قابض ہو گئے اور انہوں نے پاکستان پر اقتدار کے ذریعے سے حکومت کی